اسلام علیکم میں ہوں شاہستہ امیر حسنین ایڈوکیشن کل سیٹن کی ریپریزنٹریٹیو اور آج ہم بات کریں گے ایم بیویس چائنہ کی گورنمنٹ یورسٹی کے بارے میں جس کا نام ہے شین تاؤنگ فرسٹ میڈیکل یورسٹی جو کہ تیان سیٹی کے اندر ہے اس کے لیے بہت سارے سٹوڈنٹس کے سوال آئے تھے شین تاؤنگ فرسٹ میڈیکل یورسٹی کیسی یورسٹی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اس میں جو ہیں وہ ہاسٹلز کیسے ہیں اس ایڈوکیشن سسٹم کیسے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کیسے ہیں ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز کتنے ہیں ٹیچرز کیسے ہیں اور کونسی لینگویج میں جو ہیں وہ سوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اور ڈیوریشن کیا ہے ایم بیس کا یورسٹی کے اندر تو ون بائی ون آپ کے قویسٹنز کے آنسر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم آگ کریں گے کہ یہ ورلڈ تو آپرین گورنمنٹ یورسٹی ہے جو تھائن سیٹی کے اندر موجود یہ سیٹی جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے ایک مشہور سیٹی ہے شانڈانگ پروینس کی اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ کلچئرز کو دیکھتے ہیں چائنیز کلچئرز کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں یورسٹی کی سٹڈیز کے بارے میں تو یہ سب سے قرآنی چائنہ کی یورسٹی ہے جس میں سے کئی بیعت جو ہے وہ ایمی بیس کر کے جو ہے وہ جا چکے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنس کی بات کی جائے تو پاکستانی سب سے زیادہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ شانڈ کونگ فسٹ میڈیکل یورسٹی کے اندر ہر سال جو ہے وہ 300 پلس انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول ہوتے ہیں نہ کہ پاکستان سے نیپال انڈیا اور کئی دوسرے جو ہیں وہ ممالک سے جو ہیں ٹونٹی پلس کنٹریز کی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ زیر تالیب ہیں اگر ہم ٹیچرز فکلیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں جو ہیں وہ ٹیچرز کی فکلیٹی موجود ہیں جو سٹوڈنٹ کو ڈیفرنٹ سبج جو ہے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں جو ٹیچنگ لینگویج ہے وہ بائی لنگوال ہے انگلیش میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور سانیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ سکوڈنٹ کی پرافرز ہے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ انگلیش میں ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ہم امبیویس کر رہے ہیں تو جتنی زیادہ پرکٹس ہوگی اتنے اچھے آپ ڈاکٹر ہوں گے جتنے زیادہ افیلیٹڈ ہوسپٹلز ہوں گے اتنے اچ اچھے پرکٹس ہوگی اگر شہنطان کے ہم بات کرتے ہیں افیلیٹڈ ہوسپٹلز کے بارے میں تو اس میں جو ہے اس کے گیارہ سے بارہ جو ہے وہ ہوسپٹلز ہیں گیارہ ہوسپٹلز اس کے انڈریکٹ ہیں اور ایک جو ہوسپٹل ہے وہ ڈریکٹ افیلیٹڈ ہے تو بارہ ہوسپٹلز جو ہے پرکٹس آویلیبل ہے جو کہ تیان سٹی کے اندر ہی موجود ہیں ڈیفرنڈ لوکیشن پہ جس پہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی پرکٹس کرتے ہیں یہاں کی بہترین لاب ہیں ریسرٹ سنٹر ہیں اور بہت ہائی فائی اور کالیفائیڈ ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایم بی بیس کی تعلیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ بات آتی ہے جی ہوسٹل ہوسٹل بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ ڈرمز کیسے ہیں آپ کے کتنی شیرنگ ہے تو وہاں پہ 2,1,2,3,2,4 and 6 ساری ہی شیرنگ موجود ہیں ڈفرنٹ پیکج کے ساتھ اگر ہم 2 شیرنگ کی بات کریں تو 3400 یوان جو ہے وہاں پہ 2 شیرنگ روم کی جو ہے وہ کوسٹ ہے کے ساتھ ہم فیز کی بات کرتے ہیں چینٹونگ فرسٹ میڈیکل یونیورسٹی کی تو پچیس ہزار یوان جو ہے اس کی ٹویشن فیز ہے اور اس میں جو ہے سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپ بھی ہیں پرفورمس بیس سکولرشپ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کی پرفورمس کی اوپر ہوتا ہے یونیورسٹی اور شنڈونگ پروینس جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو سکولرشپ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے بات تو یونیورسٹی کی فیز کی ہو یا پھر رہنے کی آسٹریل میں کھانا تو ہر جگہ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ سٹوڈنٹ کا سوال ہوتا ہے کیا حلال فوڈ آویلیبل ہے جی بلکل حلال فوڈ آویلیبل ہے آہ تیان سٹی کی ڈیفرنٹ فوڈ سٹریٹس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ریسٹورنٹ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی کوکر سکتے ہیں ہاؤسٹل میں جو ہے وہ آپ کی آہ کیچن فسلیٹیز آویلیبل ہیں شنطان کی جو کینٹین ہے اس میں آپ کو ساری آپ کی ضرورت کی اشیا جو ہے وہاں پہ مل جاتے ہیں کے ساتھ ساتھ جو ہے آہ سٹوڈنٹ کو ہوتا ہے کہ تیمپریچر کیسا ہوگا تو تیمپریچر جو ہے یہاں پہ تھوڑا سرد ہے سرد گرن مکس رہتا ہے بہت زیادہ گرمی نہیں پڑتی موسٹی جو موسم ہے وہ سرد رہتا ہے جو کہ بڑا ہی سوٹیبل اور بہترین موسم ہے کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال ہو یونیورسٹری کے حوالے سے سکرپشن میں اپنا جو ہے وہ سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں آپ کو جو ہے اس کا جواب مل جائے گا اور اگر آپ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں شہنطانگ فرسٹ میڈیکل نیوورسٹی کے اندر تو اس کی ایڈمیشن سپتمبر انٹیک کے لیے اوپن ہے آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن اپنا جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تینکیو سو مچ